گوڈ موننگ دوستو سواگت ہے آپ کا آج کے مکھے سماچاروں میں جیہاں دوستو آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملیں گے آج دن بر کی تمام بڑی خبر ہیں مکھے سماچار پریکنگ نیوز اپڈیٹس کے روپ میں تو چلیے دوستو جان لیتے ہیں آج کی پہلی بڑی خبر راہل گاندھی بولے الیکٹرول بونڈ دنیا کا سب سے بڑا وصولی ریکٹ کہا چندہ دینے پر کمپنیوں کو کروڑوں کا ٹھیکہ ملا یہ ہفتہ باجی جیسا دراصل دوستو کانگریس نے تا راہل گاندھی بودوار کو کرنا ٹک پہنچے یہاں انہوں نے منڈیا اور کولار میں جن سبا کی منڈیا میں راہل نے کہا کہ الیکٹرول بونڈ دنیا کا سب سے بڑا وصولی ریکٹ ہے انہوں نے کہا کہ پردان منتری موڈی نے الیکٹرول بونڈ پر انٹرویو میں صفائی دی وہ کہتے ہیں کہ الیکٹرول بونڈ پار درشی اسکی میں لیکن چندہ کس نے کس کو دیا یہ بات چھپا دی سپریم کورٹ نے بونڈ کو ردگر ڈیٹا سالوجنک کرنے کا کہا تھا تب پتا چلا کہ کسی کمپنی کو ٹھیکا ملا تو اس نے کچھ دن بعد بیجے پی کو کروڑوں کا چندہ دیا یدی کسی کمپنی پر جانچ ایجنسی کاریوہی کرتی ہے تو وہی کمپنی بیجے پی کو چندہ دے دیتی ہے اور جانچ بند ہو جاتی ہے سڑکوں پر اسے وصولی اور ہفتہ واجی کہا جاتا ہے جو چھوٹے موٹے گنڈے کرتے ہیں اس کے ساتھ دوستو راہول گانڈی نے کہا کہ آج دیش میں دو وچار دھاروں کی لڑائی ہے ایک طرف کانگریس پارٹی اور انڈیا گڑ بندن ہے جنہوں نے ہندوستان کو سویدان اور لوگتنتر دیا دوسری طرف رسز بی جے پی ہے جو سویدان لوگتنتر کو ختم کر رہے ہیں اور دیش کے ہر ایک سنستان میں اپنے لوگوں کو ڈال رہے ہیں ویسے دوستو کمنٹ کر کے بتائیے کہ الیکٹرول بونڈ کے بارے میں آپ کے کیا وچار ہیں چلی دوستو جوان لیتے ہیں اس کے بعد اگلی بڑی خبار شمبو بوڈر پر کسانوں نے ریلوے ٹریک زام کیا بیرکیٹنگ توڑی پولیس سے دھککہ مکی ہوئی چوتیس ٹرین پر بھاویت گیارہ کینسل جیان دوستو پنجوا پریانا کے شمبو بوڈر پر اندولن کر رہا ہے کسانوں نے شمبو ریلوے سٹیشن پر ریلوے ٹریک زام کر دیا دوپر بارہ بجے سے کسان سمبو بوڈر کے پاس یہ ریلوے ٹریک پر بیٹھے ہوئے ہیں اس دوران پولیس نے انہیں روکنے کی کوشش کی جس سے پولیس کسانوں کے بیچ دھککہ مکی ہوئی مگر کسانوں نے بیرکیٹنگ توڑ دی اور ٹریک پر بیٹھ گئے کسان سرکار سے یوانیتا نو دیپ سنگ زل بیڑا سہیت تین کسانوں کی ریائی کی مانگ کر رہے ہیں اس سمبند میں پہلے ان کی ہریانہ اور پنجاب سرکار سے میٹنگ ہوئی تھی جس کے بعد ریائی کا بھروسہ ملا تھا جس کے بعد کسانوں نے سرکار کو سولہ اپریل تک کا سمائی دیا تھا سرکار نے ریائی نہیں کی تو وہ ٹریک پر اتر آئے چلے دوستو جان لیتے ہیں اس کے بعد اگلی بڑی خبار نرندر موڈی بولے پردے کے پیچھے کانگریس اور لیفٹ کی وچاردھارہ ایک جیسی کہا ہم نے لوٹ اسٹ کی نیتی کو ختم کیا اب ایکٹ اسٹ کی نیتی جیہاں دوستو پردان منتری موڈی نے بودھوار کو اسم اور ترپورا کا دورہ کیا سبھا ہے اسم میں جن سبھا کو سمبودھت کرنے کے بعد پردان منتری موڈی دو اپیر میں ترپورا کی رازدانی اگر تلا پہنچے پردان منتری موڈی نے سوامی ویوکانند میدان میں جن سبھا میں کہا کہ جب ترپورا میں سی پی ایم اور کانگریس تھی تب برشتاچار پل فول رہا تھا وامپنتی پارٹیوں نے راجیہ کو برشتاچار کا اڈا بنا دیا کانگریس سرکار نے پرووطر کے وکاس پر دھیان نہیں دیا ان کی نیتی پورو کو لوٹو کی تھی دس سال پہلے میں نے کانگریس اور وامپنتیوں کی لوٹ اسٹ نیتی کو ختم کر دیا اب ہم ایکٹ اسٹ نیتی پر کام کر رہے ہیں ستہی طور پر وامپنتی اور کانگریس ایک دوسرے کے ویروہ دی لگ سکتے ہیں لیکن پردے کے پیچھے ان کی ویچاردارہ ایک جیسی ہی ہے چلیے دوستو جوان لیتے ہیں اس کے بعد اگلی بڑی خبار راحل گاندی بولے بیجے پی ڈیڑھ سو سیٹو پر سمٹ رہی امیٹھی سے چناؤ لڑنے پر بھی دیا زواب اکھلیش یادو بولے بھاجپا برشتاچاریوں کا گو دام جیہا دوستو راحل گاندی اور اکھلیش یادو نے گازیاباد میں پریس کانفرنس کی راحل نے کہا کہ پارٹی کہے گی تو امیٹھی سے چناؤ ضرور لڑوں گا پردان منتری برشتاچار کے چیمپئن ہے الیکٹرول بانڈ اسکیم دیش کی سب سے بڑی ایکسٹورشن اسکیم ہے مجھے لگتا ہے کہ بیجے پی کی ڈیڑھ سو تک سیٹیں آئیں گی ہر اسٹیٹ سے ایسی ہی ریپورٹ مل رہی ہے وہیں دوستو اکھلیش یادو نے کہا کہ بھاجپا کی ہر بات جھوٹی نکلی وہ ہے صرف برشتاچاریوں کا گو دام بند کر رہ گئی ہے بھاجپا کی ہورڈنگ سے پرتیاکشی گائپ ہیں اس لوگ سب سے چناؤں میں یہ پہلا موقع تھا جب راحل اکھلیش ایک منج پر دیکھے پریس کانفرنس کے بعد انڈیا گٹ بندن کا سونگ بھی لونچ ہوا چلے دوستو جان لیتے ہیں اس کے بعد اگلی بڑی خبار آجتے ایلون بنانے والے سنسطان کے ویگینکوں نے شریرام کے للاٹ پر کیا سورے تیلک جیان دوستو بینگلرو میں دیش کا ایک پرتشتیت ویگینک سنسطان ہے انڈین انسٹیوٹ آف ایسٹروڑو ایسٹروفیجکس مندر بنانے کے دوران اس کے ویگینک سے سمپرک سادہ گیا تھا کہا گیا تھا کہ آپ شریرام ضرمومی مندر کے گربگرہ میں روشنی کی ایسی ویوستہ کریں کہ رام نوومی کے اوسر پر سورے کی کرن سیدھے پربو شریرام کے ماتھے کے بیچوں بیچ گرے یہ وہی سنسطان ہے یہاں کے ویگینکوں نے اسٹرو کے ساتھ مل کر سورے کی سٹڈی کے لیے عادت تیہ الون بھیج آئے درسل دوستو عیدیا میں رام للا کی یہاں پہلی رام نوومی تھی ٹرسٹ نے ویدک ریتی ریوال سے وشش پوجہ ارچنا کروائی اس بار خاص طریقے سے بھگوان شریرام کے ماتھے پر سورے تلق بھی لگا اس کے لیے ویگینکوں نے اپٹیکل میکنیکل سسٹم بنایا تھا اس سسٹم کو لگانے کے لیے آئی آئی اے کے ویگینکوں کی ایک ٹیم نے کام کیا چلے دوستو جان لیتے ہیں اس کے بعد اگلی خبار ابھی تاب بچن کو ملے گا لتا دینانات منگیشکر آوارڈ رنڈی پھڑڈا اور اے آر رہمان بھی ہوں گے سممانت چووویس اپریل کو ہوگی سیرمانی یا دوستو بولیوڈ کے مہانہ ایک ابھیتا بچن کو اس سال لتا دینانات منگیشکر آوارڈ سے سممانت کیا جانے والا ہے کی اوفیشیل اناؤنسمنٹ کی ہے آوارڈ پانے والوں میں کیاسی سال کے ابھیتا بچن سیتالیس سال کے رنڈی پھڈا اور ستان سال کے اے آر رہمان کے علاوہ مراتی ایکٹر اشوک سراف پدمنی کولا پوری سنگر روپ کمار راٹھوڑ ایکٹر اطول پر چورے بھی شامل ہیں چووویس اپریل کو سیرمانی کا آئیوزن ممبئی کے ویلے پارلے استت دینانات منگیشکر ناٹیا گرہ میں ہونے والا ہے چلے دوستو جان لیتے ہیں اس کے بعد اگلی بڑی خبار لوگ سبح چناؤں کے پہلے فیج کے لیے تھم گیا پرچارہ بیان گڑگری سمیت آٹھ کے اندریے منتریوں کی قسمت پر داؤ جیانوستو لوگ سبح چناؤں دوزار چووویس میں پہلے چرن کے لیے مددان 19 تاریخ کو ہوں گے 21 راجیوں اور کنشاشت پردیش کے 102 سیٹوں کے لیے پہلے چرن میں مددان ہونے ہیں بودوار شام سیٹوں پر چناؤں پرچار سماپت ہو گیا اب ان شیطروں میں بڑے ستر پر چناؤں پرچار نہیں ہوں گے حالانکہ امیدوار ویکتیگت اسطر پر گھر گھر جا کر اپنے لیے ووٹ مانگ سکتے ہیں پہلے چرن میں آٹھ کے اندریے منتری سہیت کئی دگز امیدواروں کے بھاگے کا فیصلہ ہونا ہے درسل دوستو امیدواروں کے بھاگے کا فیصلہ ہونا ہے بجی پی کے پرتیاکشی اننا ملائی ڈی ایم کے پرتیاکشی کانی موجی کینڈریے منتری کیرن ریجیجو مدی پردیش کے پورو سی ایم کملنات کے بیٹے نکولنات جیتن پرساد بی آر کے مکھے منتری جینت رام ماجی اگتہ شرما ہنوان بینیوال چندر شکر آزاد نیتن گڑگری آجے بھٹ اے راجہ سمیت کئی سارے بڑے نیتہ ہیں جن کے بھاگے کا فیصلہ 19 تاریخ کو ہونے والا ہے چلے دوستو جان لیتے ہیں اس کے بعد اگلی بڑی خبار چناؤ آیوگ نے ایکس سے ہٹائی چار چناؤوی پوسٹ کہا آچار سہیتا کا اولنگن ہوا کمپنی بولی یہ کیسی ابھیوکتی کی آزادی ہے جیان دوستو الیکشن کمیشن آف اینڈیا ECI نے سوشل میڈیا پلیٹفورم ایکس کو چار چناؤوی پوسٹ ہٹانے کا آدیش دیا ان میں YSR کانگریس آم آدمی پارٹی این چندر بابو نائیڈی اور بیہار کے اپ مکھے منتری سمراد چودری کے پوسٹ شامل ہے ECI کا کہنا ہے کہ ان چاروں پوسٹوں نے آچار سہیتا کا اولنگن کیا ایکس نے کہا کہ ہم پوسٹ اٹھانے کی زانکاری دے دیئے اور پاردرشیتہ بنی رہے اس کے لیے پوسٹ اٹھانے کے آدیش کو پبلش کر رہے ہیں وہیں دوستو الیکشن کمیشن نے کہ چار پوسٹ آچار سہیتا کا اولنگن کر رہے تھے ہم کسی بھی طرح سے انہے دلوں کی نیتاؤں یا کرے کرتاؤں کے نیزی جیون کے آدھار پر راجنیتک دلوں کی آلوچ نہ کرنے کی عزازت نہیں دیتے ہیں ساتھی ایسے آروپ جن کا کوئی آدھار نہیں بلیچستان میں بھاری بارش کے چلتے امرجنسی لگانی پڑی وہاں ہب تک پچاس لوگ مارے گئے ہیں وہیں دوستو دوبائی میں خراب موسم کے چلتے بھارت بھارت اڑھانے رد کر دی گئی ان میں بھارت آنے 13 اور بھارت سے دوبائی جانے والی 15 اڑھانے شامل ہے پاکستان کے اکھبار در ڈون کے مطابط پاکستان کے سبی پرانتوں میں تیز بارش ہو رہی ہے وہاں 32 لوگ گمبی روپ سے گھائل ہیں خراب موسم کا سب سے زیادہ اثر خیبر پکتون خوا اور بلیچ ستان میں ہے چلے دوستو جان لیتے ہیں اس کے بعد بیٹی اور بیٹا بھی اسی ماملے میں آروپ بنایے گئے ہیں زانکاری کے مطابط آروپ 35 سال سے شاد شدہ ہے چناؤ کے سمئے آروپ لگوا کر چناؤ لڑ رہی روی کشن کی چھوی خراب کرنے کی ساجش کر رہی تھی چلے دوستو جان لیتے ہیں اس کے بعد اگلی بڑی خبار ایم پی یو پی سمیت کئی راجوں میں 41 ڈگری کے پار پہنچ پار اوڑی سام بھی شن گرمی کے چلتے اسکول ہوئے بند جان دوستو دیش کے کئی علاقوں میں تاپمان تیزی سے بڑھ رہا ہے اور زیادہ تر حصہوں میں بھائیانک گرمی دور زاری ہے دوستو راج 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 دانی ڈلی میں منگل وار کو ادھکتم تاپ مان 35 ڈگری سیل 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 درج کیا گیا وہیں اوڑی سا زہار کند ادھر پردیش مدی مہار پردیش تیلنگ پش منگ منگ میں تاپ ڈگری کو پار کر چکا ہے دوستو بھارتی موسیم ویژیان ویبھاگ یعنی انڈین میٹلوجی ڈیپارٹمن نے 18 سے 20 اپریل تک اور اس راج میں بھائیانک گرمی کا الارٹ زاری کیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے راج سرکار نے سبھی سرکاری سکول بند کرنے کی گھوشنا کیا ہے چلی دوستو جران لیتے ہیں اس کے بعد اگلی بڑی خبار آم آدمی پارٹی نے لونچ کیا رام راج ویب سائٹ کیز ریوال کو لے کر بولی آتی شی پران جائے پر بچن نہ جائے جی دوستو آم آدمی پارٹی نے رام راج کو لے کر اپنی اوہدار نا زائر کرنے کے راج سبا سدش سنجے سنجے سنجھ نے سمو ویب سائٹ آپ کی رام راج کی اوہدار کو پردشت کرنے کے ساتھ ساتھ کے ازری ویال سرکار دوارہ کیے گئے کام کاج کی بھی زانکاری دے گی